موسیقی قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فکحنا فی الدین اللہم ارزکنا اخلاص الہی آمین کتاب السیام روزو کے مسائل اگلی چپٹر سٹارٹ کریں گے اعتقاف کے مسائل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے عبادت کی گرس سے مسجد میں رہنا اعتقاف کسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے عبادت کی گرس سے مسجد میں رہنا اعتقاف کے لقوی معنی ہے جم کر بیٹھنا یا ٹھہر جانا اعتقاف کے لقوی معنی ہے جم کر بیٹھنا یا ٹھہر جانا اسطلاحی معنی ہے جم کر عبادت کرنا یعنی کسی خاص جگہ اپنے آپ کو روک لینا جب اس کا تعلق عبادت سے ہو تو یہ مسجد کے اندر ہی کیا جائے گا اعتقاف کہاں کیا جائے گا مسجد کے اندر کیا جائے گا اعتقاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس کی بڑی تعقید ہے مسئلہ نمبر 137 اعتقاف سنت موقعہ کفایہ ہے اور اس کی مدت دس یوم ہیں مسئلہ نمبر 138 ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھتے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سال حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بار قرآن مجید ختم کیا اور ہر سال آپ دس دن کا اعتقاف فرماتے لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سال بیس یوم کا اعتقاف فرمایا اسے بخاری نے روایت کیا ہے اعتقاف جو ہیں وہ سنت موقعہ کفایہ ہیں یعنی کچھ لوگ اگر ایک علاقے سے کر لیں تو باقی سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا اگر محلے میں کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو باقی سب کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے اعتقاف کی جو مسنون مدت ہیں وہ دس یوم ہیں مسنون مدت کتنی ہیں؟ دس دن ہیں مسنت احمد کی مفہوم حدیث میں ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوتے تو رمضان کے آخری دنوں کا اعتقاف فرماتے لیکن کسی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چلے جاتے تو اعتقاف نہیں کر پاتے تو آنے والے سال میں پھر بیس دنوں کا اعتقاف فرماتے ٹھیک ہے؟ اگر کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تو پھر بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اگلے سال پھر بیس دن کا اعتقاف فرمایا کرتے لیکن اصل سنت کیا ہے؟ دس دن کا اعتقاف ہے رمضان المبارک جو ہے وہ قرآن پاک کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ضرور احتمام کرنا چاہئے ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ تو کم از کم لازمی کرنا چاہئے اگر آپ زیادہ پڑھ سکیں تو یہ آپ کے لئے ہی اچھا ہے مسئلہ نمبر 139 اعتقاف کے لئے فجر کی نماز کے بعد اعتقاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر موت تقیف میں داخل ہوتے یعنی اعتقاف کرنے کی جگہ میں داخل ہوتے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد جو خیمہ ہوتا ہے اس میں داخل ہونا ہے ٹھیک ہے؟ لیکن آپ مسجد میں کب جائیں گے؟ بیسویں روزے کی مغرب سے پہلے یا اس کے بعد بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ اثر کے ٹائم پہ بھی جا سکتے ہیں بیسویں روزے کو اور مغرب کے بعد بھی جا سکتے ہیں اب وہاں آپ نے اکیسویں رات جو کے پہلی شبے قدر ہیں وہاں آپ نے گزارنی ہے ٹھیک ہے؟ پھر نماز فجر ادا کرنی ہے آپ نے پھر بعد میں آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں گے اور اس کے پردے گرا دیں گے اب آپ یہ اپنے اعتقاف کی جگہ پر داخل ہو گئے ہیں اب آپ بلا ضرورت باہر نہیں نکل سکتے اس میں تو یہ مسنون طریقہ ہیں بیسے اس چپٹر کے اینڈ میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا بہت اس کا شورٹ طریقہ آپ بتا دیا جائے گا مسئلہ نمبر 140 اعتقاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لئے آ سکتی ہے اور اعتقاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں اور باتیں کٹی رہی واپس جانے کے لئے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب یہ تو اس دور کی بات تھی کہ جہاں سہرائی اور بیابان علاقے تھے اور جہاں جان کا بھی خوف تھا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور نہ آ جائے یا کوئی بھی جان کا خطرہ تھا وہاں پر تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ موطرمہ کو چھوڑنے کے لئے گئے تھے لیکن آج کا جو دور ہے الحمدللہ بہت اچھا دور ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ بھوم سکتے ہیں اور ہم رات کے ٹائم بھی اکیلے بھی جا سکتے ہیں تو اگر اکیلے جا سکتے ہیں تو چلے جائیں گے پھر بھی کوئی ایشو ہیں یا حالات خراب ہیں تو شہر اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لئے جا سکتا ہے ویسے تو کوشش کی جائے بلا ضرورت تو بالکل بھی نہ آئیں اگر کوئی بہت ایمرجنسی کی بات ہے جو آپ کے شہر سے کرنا ضروری ہے تو پھر آپ آ سکتے ہیں ورنہ تو نہ آئیں یہ زیادہ بہتر ہے اور ضرورت کے تحت ملاقات ہونی چاہئے مسئلہ نمبر 141 اعتقاف جامہ مسجد میں کرنا چاہئے اچھا کہاں کرنا چاہئے جامہ مسجد میں کرنا چاہئے جہاں جمعی کی نماز ہوتی ہے اسے جامہ مسجد کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں جمعی کی نماز ہوتی ہے اسے جامہ مسجد کہا جاتا ہے اور کوشش کریں کہ اعتقاف ایسی جگہ کریں جہاں جمعی کی نماز ہوتی ہو اب لوگ کیا کرتے ہیں بقاعدہ مسجد چوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کا محول زیادہ اچھا ہے اور کہاں کا کھانا پینا زیادہ اچھا ہے کہاں ایسی لگے ہوئے ہیں مطلب کہ ایک بوفے سسٹم ہونا چاہیے اعتقاف میں اور کھانے میں بھی ورائیٹی چاہیے اب لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جامعہ مسجد ہونی چاہیے اب لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجد ایسی ہو جس میں ساری ہمیں فیسلیٹیز ملیں تو یہ کہہ یہ صحیح تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پکنک منانے جا رہے ہیں ہم تو عبادت کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو یہ بالکل بھی صحیح عمل نہیں ہے نو ڈاؤٹ کہ مسجد کے انتظامیہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو عبادت کرنے کے لئے آ رہا ہے تو اسے ہر طرح کی سہولت فرام کی جائے لیکن یہ کہ بقاعدہ فرمائشیں کی جاتی ہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل بھی صحیح عمل نہیں ہے تو اعتقاف سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے مسئلہ نمبر 142 رمضان میں اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے رمضان میں اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے مسنون اعتقاف جو ہیں وہ روزے کے ساتھ ہیں روزے کے بغیر اعتقاف نہیں کیا جا سکتا مسئلہ نمبر 143 حالت اعتقاف میں بیمار پرسی کے لئے جانا جنازے میں شریک ہونا بیوی سے مجامیت کرنا بشری تقاضوں کے بغیر اعتقاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے اب بشری تقاضے کون سے ہیں کہ رفعہ حاجت کے لیے جانا کہ اگر مسجد میں کوئی واشنوم بغیرہ نہیں ہے تو آپ باہر جا سکتے ہیں تو اس کی اجازت ہے غسل فرض ہے تو غسل کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں دلیل دیکھ لیتے ہیں اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اعتقاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پورسی کو نہ جائے جنازے میں شریک نہ ہو بیوی کو نہ چھوے اور نہ اس سے مجامیت کرے اعتقاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضائے حاجت فرض گسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو اعتقاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامعہ مسجد میں ہوتا ہے اسے ابو دعوت نے توایت کیا ہے اب اعتقاف کرنے والے کے لیے سنت طریقہ بتا دیا گیا ہے اور کچھ حدیں بتائیں نہیں کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنے اعتقاف کے حالت میں کہ عیادت کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے اگر آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے اور جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکتے اور نہ بیوی سے مجامیت ہو سکتی ہے اس میں ویسے تو روزے کی حالت میں بھی منع ہے لیکن اعتقاف میں بھی منع ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مسجد میں جنازہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں جیسے کہ مسجد میں ترابی کی نماز میں شامل ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ تو اگر مسجد میں جنازہ پڑھایا جا رہا ہے تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس میں منع نہیں ہے لیکن تدفین کے لیے باہر نہیں جا سکتے وہ منع ہے تو اعتقاف میں بیٹھنے والوں کے لیے کچھ چیزوں کی اجازت نہیں ہے جو کہ یہاں بتا دی گئی ہیں مسئلہ نمبر 144 عورتوں کو بھی اعتقاف کرنا چاہئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان المبارک تک اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج متحرات نے اعتقاف کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے وضاحت عورتوں کو بھی مسجد میں ہی اعتقاف کرنا چاہئے ٹھیک ہے عورتوں کو کہاں کرنا چاہئے مسجد میں اعتقاف کرنا چاہئے جس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 187 میں وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَا فِي الْمَسَاجِدِ یہ اس کی دلیل ہے تو مسنون اعتقاف مسجد میں ہی ہوتا ہے اب چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں مسجد میں ہی اعتقاف کریں گے مسئلہ نمبر 145 اگر کسی کو اعتقاف کے لئے دس دن میسر نہ آسکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتقاف کر لینا چاہئے حتیٰ کہ ایک رات کا اعتقاف بھی درست ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماں سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کرنے کی نظر مانی تھی پوری کروں یا نہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب اگر کسی کو دس دن اعتقاف کے لئے میسر نہیں ہے تو جیسے سہولت ہو ویسا اعتقاف کیا جا سکتا ہے ایک رات کا بھی اعتقاف ہو سکتا ہے اور تین دن کا بھی اعتقاف ہو سکتا ہے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں جو سنت موقعہ ہیں وہ دس دن کا اعتقاف ہے ایک دن کا اعتقاف کیا جائے گا تو اس کا وقت کب سے شروع ہوگا مغرب سے شروع ہوگا ٹھیک ہے مغرب سے آپ چلے جائیں گے یا مغرب سے پہلے ہی چلے جائیں گے وہی والی روٹین ہوگی جیسے کہ مسنون اعتقاف میں ہے کہ مغرب سے آپ چلے جائیں گے اور پھر آپ رات وہیں گزاریں گے اور فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے اعتقاف کی جگہ میں یا اپنے خیمے میں چلے جائیں گے پھر مغرب میں ہی آپ باہر نکلیں گے تو یہ ایک دن کا اعتقاف آپ کا مکمل ہو جائے گا اسی طریقے سے تین دن کا بھی اعتقاف کیا جا سکتا ہے اس کی بھی اجازت ہے اب اعتقاف کا جو مختصر طریقہ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اعتقاف کے لیے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے نیت کریں گے نیت کی کوئی الفاظ ہیں نہیں ہیں نیت کی کوئی الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہیں پھر جس کو اعتقاف کرنا ہے وہ مسجد میں داخل ہوگا مغرب کے ٹائم ہوگا یا مغرب سے پہلے ہوگا یا مغرب کے بعد ہو جائے جیسے سہولت ہو تو فجر کی نماز تک وہ مسجد میں ہی رہے گا اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں وہ چرا جائے گا اور پھر اپنے پردے بھی وہ گرا دے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جتنے بھی دن اعتقاف کرنا ہے تو اعتقاف کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے ساتھ ضرورت کی چیزیں بھی لے کر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو وہاں کوئی پریشانی نہ ہو یا آپ کو کسی سے مانگنی کی ضرورت نہ ہو کہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر جا سکتے ہیں اسی طرح بحالت مجبوری اگر کوئی آپ سے آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بات کرنے آنا چاہتا ہے تو ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے مل بھی سکتے ہیں اور اعتقاف مسجد میں ہی ہوگا گھر میں بالکل بھی نہیں ہوگا اور اعتقاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا اعتقاف مسجد میں ہی ہوگا اور حالت روزہ میں ہی ہوگا اور ہر موتقف جو ہے وہ الگ الگ اپنے اپنے خیمے میں بیٹھے گا اب ایسا نہیں ہے کہ دل گھبرا رہے ہیں تو دوسرے کے خیمے میں جا کر بیٹھ جائیں تھوڑی بڑی باتیں کرنے یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اعتقاف تنہائی میں کرنا ہے نا تو آپ اپنے خیمے میں ہی بیٹھیں گے اور اپنے خیمے میں عبادت کریں گے اعتقاف کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنا ہے لوگوں سے تعلق قائم نہیں کرنا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہیں بنانی ہے اعتقاف کے دوران اب لوگ کہتے ہیں نا اعتقاف کے دوران تو میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تو کیسے دوستی ہو گئی تو کیا باہر ہی رہتے تھے ہاں یہی کہ بات کرنے بات کرنے میں منع نہیں ہے لیکن زیادہ تر آپ نے ٹائم کہاں گزارنا ہے اپنے خیمے میں گزارنا ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں راتوں کو قیام بھی کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے ذکر و عذکار بھی کریں گے دعائیں مانگیں گے توبہ و استقفار کریں گے جنت کا سوال کریں گے جہنم سے پناہ بھی مانگیں گے اور بلا وجہ اپنے خیمے سے باہر نہیں آئیں گے اور ہر وہ کام جس سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے اس سے بھی بچیں گے اور مسجد میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو مسجد کے مقصد کے خلاف ہو اور اس میں آپ موبائل لے کر بھی نہیں جا سکتے وہ بھی آلاوڈ نہیں ہیں اگر بہت مجبوری ہیں تو آپ لے کر جا سکتے ہیں جو کہ آپ وہاں کے انتظامیہ کے پاس رکھوا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بہت ضروری ہے تو آپ ٹائم پر بات بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور جب اعتقاف میں آپ کے بیٹھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے آپ اپنا شیڈیول بنائیں گے کہ آپ نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اعتقاف میں مجھے کرنا کیا ہے وہ پوچھتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کیا مجھے پڑنا ہے کیا نہیں پڑنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کہاں جانا ہے کچھ نہیں پتا ہوتا تو تین چار دن پوچھنے پوچھنے میں ہی گزر جاتے ہیں تو یہ ٹائمز آیا ہو گیا نا دس دن کا اعتقاف ہے نا تین چار دن تو پھر اسی میں لگ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے سے آپ اپنی پلاننگ کر کے آئیں اور جب آپ اعتقاف سے باہر نکلیں تو آپ کے اندر ایک چینجنگ آنی چاہیے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئیں باہر اور آخری عشرے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اعتقاف کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں ہمیں لیلت القدر کو بھی تلاش کرنا ہے تو جو ان دس راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبارت میں گزارتا ہے تو ایسی عبادت بھی کرنی ہے مسجد میں بیٹھ کر کہ ہم ایسی عبادتیں کریں کہ ہم لیلت القدر کو پا لیں اب معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے اعتقاف کو بلکل چھوڑ دیا ہے اس کی اہمیت نہیں سمجھتے حالکہ کرنا کیا چاہیے اعتقاف میں بیٹھنا چاہیے اگر گھر کی طرف سے پرمیشن ہے تو ضرور بیٹھیں تو بہت اچھی عبادت ہے کہ آپ دس دنوں کے لیے بلکل دنیا سے ہٹ کر آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے تو اعتقاف تو اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا والوں سے مو موڑ لینا ہے اور مسجد میں اپنا ایک خیمہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو جب نماز کا ٹائم ہو تو اپنے خیمے سے باہر آئیں گے اور فوراں ہی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں دوبارہ سے چلے جائیں گے تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ چپٹر مکمل ہوتا ہے چپٹر مکمل ہوتا ہے